جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے فیر سے ہیں اچھا جی کل تک جو چیزیں ہمیں دیکھیں تھیں اس میں جی آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی اچھا چلیں کل تک جو چیزیں دیکھیں تھیں ہم اس کو دوبارہ آج ڈیمانٹ کرو کو ہم دوبارہ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ کل میں ٹائم کچھ کام تھا تو اس کو دوبارہ آج دسکس کرتے ہیں اچھا صدف کچھ نہیں ہے مینڈ ڈیفرنس بیٹوین مرجر اینڈ کلوسیف اچھا صدف مرجر تو یہ ہے مرجر تو ہوتا ہے کیا مرجر کیا ہوتا ہے کہ موجود تھے مارکیٹ میں پلیئر کچھ کے پاس تھرٹی فائی پرسنٹ تھا کسی کے پاس ٹین پرسنٹ تھا کسی کے پاس آہ فورٹی فائی پرسنٹ تھا فار ایزامپر تو مرجر کیا ہے مرجر کے اندر یہ دو کمپنیز کمپنی اے این کمپنی بی یہ دونوں کمپنیز مل کے کمپنی سی بن گئیں ڈی اور ای اپنی جگہ پہ رہیں لیکن یہ کمپنیز مل کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکیٹ کے شیئر کو کیپچر کرنے کے لیے یہ دونوں کمپنیز آپس میں نہیں مل گئیں اب یہ کمپنیز کے درمیان میں سے یہ جو وال تھی وہ وال صرف ہتم ہو گئی اب یہ فورٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ان کے پاس آب آگئی فار ایزامپر اس طرح کرتے ہیں تو یہ مرجر ہے کلیوسیف کیا تھا کلیوسیف تھا کہ جناب تمام پارٹیز جو پہلے سے موجود تھیں وہ کلیوسیف کہتی ہیں جی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یار آپس میں لڑائی کریں پرائیس کو سیٹ کر لو پرائیس ٹین تم بھی ٹین روپیز چارج کرو میں بھی ٹین روپیز چارج کروں گا یہ بھی ٹین روپیز چارج کرے گا یہ بھی ٹین روپیز چارج کرے گا تو کلوزن میں صرف ہم پرائیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں پرائیس اینڈ آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ کو کنٹرول کر کے ہم پرائیس کو اپنے ڈیزائر لیول کے اوپر رکھتے ہیں یہ کلوزن ہے انڈرسٹانڈ جی سائیکل سٹینٹ موٹر سٹینٹ جو بھی جی اچھا اب ہمارا فوکل تھا کہ چناب اولیگوپلی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ایک جو مارکٹ کی پرائیس تھی مارکٹ کی پرائیس سے اگر ہم اوپر جاتے ہیں اور مارکٹ کی پرائیس سے اگر ہم نیچے آتے ہیں تو جو قونٹیٹی ڈیمانڈ ہے اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے تو ہم نے دیکھا جب مارکٹ کی پرائیس سے ہم نیچے آتے ہیں تو قوانٹیٹی ڈیمانڈ اتنی ہی رہتی ہے یہاں تھوڑا ہی فرق پڑتا ہے فار ایجیمپل ہم کے اس کے اندر یہ ایک سو سے شاید ایک سو پانچ ہو جائے یہ ایک سو دس ہو جائے اتنا ہی فرق پڑے اور مارکٹ کی پرائس سے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو قوانٹیٹی ڈیمانڈ میں ہمارا زیادہ فرق پڑتا ہے فار ایجیمپل ہمارا پچیس تکریس 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 تو اگر تو ہم اس پرائس پہ رہیں جس پرائس پہ ہم مارکٹ باقی سب لوگ بھی چل رہے ہیں باقی سب لوگ بھی اسی پرائس کے اوپر ہیں چاہے وہ ایجریمنٹ ہے یا نہیں ہے لیکن مارکٹ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرو ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی کرو کی وجہ سے پرائس ٹن روپینز ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہے اگر کوئی بھی شخص اس پرائس کو کوشش کرے گا کہ یار میں اچھا ٹن کی بجائے فائیو پہ بیچ کے زیادہ دیمانڈ کو ایکسٹیکٹ کرلوں اپنے پاس لے لوں تو دوسرے سب لوگ بھی فائیو پہ بیچنا شروع کر دیں گے اور آلٹی میٹلی کیا ہوگا آپ کی سپلائی کرو اس لی پہ آ جائے گی اور آپ کا جو آپ چاہ رہے تھے پرائس سے ریونی انتیز کرنا آپ کو ریونی میں شیئر آپ کو اتنا نہیں ملے گا اوورال مارکٹ سٹرکٹر کے ساتھ سے تو پرائس اس لیول سے اگر ہم پرائس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو الاسٹک ڈیمانڈ ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے اور اس لیول سے اگر ہم پرائس کو نیچے لے کر آتے ہیں تو ہماری ان الاسٹک ڈیمانڈ نگر آتی ہے کل ایک پویسٹن تھا کوئی کہ جی کے بک کے اندر دونوں چیزیں ہوں ہیں الاسٹک کوئی یہ کہاں پہ کہا کونسی بک میں کہاں پہ کہا ہوا جی کل صدف کا تھا یا کسی کا ایک پویسٹن تھا فیزہ کا صدف پہ کسی کا تھا پیج ون سفٹی سیم ایلیش شاہ کیا رہی ہے پیج ون سفٹی سیم پر ہی ہے کہاں پہ بات کر رہے ہیں اگرمپل میں اگرمپل دیئے اگرمپل آگئی اگرمپل پڑھتے ہیں ایٹی سٹارٹنگ پوزیشن دی فرم سپلائیز کیو زیرو کیو زیرو دیس سٹارٹنگ پوزیشن دیس سٹارٹنگ پوزیشن دیس سٹارٹنگ پوانٹیٹی جب پرائیس انکریز کرتی ہے تب کیا ہوتا ہے if the oligopolist raises price above P0 the rival will maintain their price in order to make the firm lose customer demand will move along the more elastic portion of the demand curve to the left of Q0 elastic یہاں پہ آپ نے پرائیس انکریز کی دوسرے لوگوں نے چھوڑ دی دوسرے لوگوں نے پرائیس آپ نے انکریز نہیں کی آپ elastic demand curve کے اوپر move کریں گے then price decrees if the oligopolist cuts پرائیس below P0 P0 سے نیچے اگر لے کر آتے ہیں then rival will cut پرائیس too rivals بھی P0 سے نیچے لے کریں گے پرائیس and hence there will there will be a little or no increase in demand little or no increase in demand the firm will be forced on the less elastic portion firm will be forced on this less elastic portion یہاں پہ اس نے کہا more elastic یہاں پہ اس نے کہا less elastic الیشا elastic کہہ رہا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ جو ہم relatively in elastic جو کہتے ہیں اس کی بات کر رہا ہے اور یہاں پہ جو relatively elastic جو کہتے ہیں ہم یہ اس کی بات کر رہا ہے یہ یہ کنسیونتی وہ یہ in elastic ہے یہ elastic ہے ہمیں پتہ ہے کہ demand curve جتنی flat ہوگی اتنی elastic ہوگی اور جتنی steep ہوگی اتنی in elastic ہوگی box Tack� لئے ویڈی umu ڈی 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 airline will lose revenue rivals have no need to follow suit because it is to their competitive advantage to keep the original price original price stick the demand curve for the price decreases is relatively elastic price decreases relatively inelastic کہنا چاہیے تھا یہ if an airline drop the price of its ticket from lahore to sydney rivals will respond by lowering their prices otherwise they would lose market share تو یہاں پہ inelastic کا جو آپ کا confusion تھا وہ چاہیے تھا یہاں پہ inelastic کہنا چاہیے تھا جی relatively inelastic clear ہے جی اب یہ king demand curve کا نا لڑکے اور students بڑا وہ تھے آپ کے یہ سب یہ بند کے ساتھ رہی ہے how آپ یہ چیز بتا تو رہے ہیں but اس کی جو سمجھ بوجھ اور اس کی understanding کیسے کریں تو اس کے لیے زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے یار اچھا اپنے منوپلی اور منوپلیسٹک کمپیٹیشن تو آپ نے پڑھ لیا نا جی تو اب ہمیں منوپلی اور منوپلیسٹک کمپیٹیشن کو اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں this is منوپلیسٹک کمپیٹیشن اور منوپلیسٹک کمپیٹیشن کی یہ اس کی air یہ ایم آر یہ اس کی ایم آر اور یہ ای آر ہمیں اب دو کروز چاہیے ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ سے اوپر الاسٹک اس پوائنٹ سے نیچے ان الاسٹک یہ کروز چاہیے ایسا ہی ہے تو جو کٹ کر رہی ہے ای آر ای آر جہاں پہ آپس میں کٹ کر رہی ہیں ان کو دیکھئے اتنا پوائنٹ ہمیں اس ای آر کا چاہیے اور اتنا پوائنٹ ہمیں نیچے والی ای آر کا چاہیے یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں تک یہ الاسٹک یہ ان الاسٹک یہ تو سمجھ آگئی اگریڈ جی الاسٹک ان الاسٹک سمجھ آگئی دین اس کو دیکھتے ہیں دوسری جانب اس کے ریلیٹیو اسی کے ریلیٹیو اس پوائنٹ سے جہاں پہ کٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے ریلیٹیو کٹ کریں دی یہ ہم دیکھیں اب کٹ کریں کیونکہ آپ گراف میں کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ اگر اس کا لیے ہے تو آپ کو جو اس کی ریلیٹیو اس کی ساتھ میں جو پوشن ہے وہ آپ کو اسی کہہ لیے نا ایسا ہی ہے نا جو اس کا اگر آپ نے اے آر لیا ہے تو ایم آر بھی اسی کا ہی لینا چاہیے نا کیا حال ہے جتنا پوشن آپ نے اے آر کا لیا ہے اتنا ہی پوشن آپ کو ایم آر کا لینا چاہیے یہاں پہ اور جتنا پوشن آپ نے اس کا اے آر کا لیا ہے اتنا ہی پوشن آپ کو اس کا ایم آر کا لینا چاہیے اگریڈ اور ناٹ اگریڈ اب پورشن اتنا ہی لیلے اس کا یہ جو پورشن ہے اس پورشن کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کا جو پورشن ہے اس پورشن کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ پورشن ہم نے اکسا لیا تھا یہ ہے ہمار اب یہ دیکھیں اب جو ہم نے ایرلی تھی اسی کا پورشن ایک مر لیا جو ایرلی تھی اسی کا پورشن ایک مر لیا اب ان دونوں کے درمیان میں ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے یہ دو پورشن کے درمیان میں ایم آر کے درمیان میں یہ گیپ نظر آ رہا ہے اس ایک سیم پوائنٹ کے پہ اب ہم بات کرتے ہیں تو گیپ نظر آتا ہے گیپ کیوں آ رہا ہے سپیشلی جب بھی آپ کوئی ایک اس طرح کی لائن ہو اور ایک اس طرح کی لائن ہو تو آپ اگر سیم پوائنٹ کے اوپر کٹ کریں گے تو دونوں کے دنیمان میں گیپ ہوگا ہوگا تو نہیں ہوگا سیم پوائنٹ کے اوپر کٹ کریں گے تو گیپ ہوگا تو یہ گیپ اسی وجہ سے آ رہا ہے یہ گیپ اسی وجہ سے آ رہا ہے اے آر اور ایم آر کنکٹ ڈیمانڈ کروز کا کونسیپٹ ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ایم آر ویل بی یہ پہلے جائے گی پھر سٹریٹ ہوگی پھر جو انیلاسٹک ہوگی پہلے الاسٹک ایم آر پھر سٹریٹ پھر انیلاسٹک کلیر ہے جی اب اس سے ہم نے فائدہ کیا اٹھانا جب اب یہ ساری ہمیں سمجھ آ گئی یہ پتا چل گیا جی کہ ایم آر ایار سارا آپ نے کافی اس کے پر ٹائم ہمارا پر بات کر دیا ای آر اور ایم آر اس سے ہمیں جو کہتے تھے نا ہم ایکلی بیم ایم سی ایڈی کل ٹو ایم آر ہم ایکلی برم اس کو کہتے تھے اور ایم سی کرس ایم آر فرم بیلو تو جتنے بھی ایم سی جس بھی فرم کے ایم سی ایدھر سے گزر رہے ہوں گے ایدھر سے گزریں گے جو ایم سی ایدھر سے گزرے گا جو ایم سی ایدھر سے گزرے گا وہ سیم پرائیس پر ہی پہنچے گا آپ کی جو پرائیس ہے that will remain on this point kink point کے اوپر ہی آئے گی جس پرائیس کے اوپر آپ کی مارکٹ سٹیبل ہے مارکٹ نے جو پرائیس ڈیٹرمن کی ہوئی ہے اسی پرائیس کے اوپر ہی آپ maximum profit کمائیں گے آپ اس پرائیس سے اگر اوپر نیچے کہیں پہ جاتے ہیں آپ ایکلیبریم پہ نہیں رہیں گے ایکلیبریم پہ اوپر آپ کا impact آئے گا تو آپ کی ایم سیز جتنی ایم سیز will cut through these lines these area اس area سے تو آپ کی پرائیس will remain جو مارکٹ کی پرائیس ہے اسی پرائیس کے اوپر ہی آپ آئیں گے کیونکہ آپ کو ہمیشہ پتا ہے کہ جب ایم سی ایم آر سے گزرتا ہے پوسٹ پوائنٹ سے آپ کا ایکلیبریم ہے اور اس سے آپ ڈرا کرتے ہیں اے آر کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ پرائیس کیا ہوگی تو اس line کے اندر سے جو گراب کے اندر سے جو بھی ایم سی گزرے گی آپ کو سین پرائیس دے گی clear ہے جی یہاں کو مشکل ہے یہ ہمارے پاس اسی کی ہے وہ جو ہم نے ابھی دیکھی الاسٹک انیلاسٹک یہ ایم آر یہ ایم آر اور ان کے درمیان میں یہ گی یہ ایم سی جتنے ایم سی جو ایم سی ادھر سے گزرے گا وہ آپ کو پرائیس یہ ایکلیبریم والی دے گا اس کو پڑھ دیتے ہیں assumptions of kim demand curve assumptions دیکھیں جی کیا کہہ رہا ہے there is an established or prevalent market price for the product of the oligopolis industry established prevailing market price each seller's attitude depends on the attitude of his rivals جو oligopoli کا ہم نے کہا تھا کہ interdependence of the pns ہے oligopolis کا ہم نے کہا تھا interdependence of the pns any attempt by one seller to increase sales by reducing price of his products will trigger other firm will also follow his move and thereby starting price war جو ہم نے کہا کہ price کو اگر increase کرے گا decrease کرے گا تو price war ہو جائے گی اور آپ یاد demand بہا نہیں پائیں گے if one seller raises price of his product other firm may not follow his price rise policy who price rise policy کو follow نہیں کریں گے اور آپ کی demand decrease کرے گی یہ assumptions ہیں of this kinks demand curve advantage of oligopoli advantage کیا سکتے ہیں یہ question آئی کیا پوچھتا ہے کہ what are the advantages and disadvantages of oligopoli what are the assumptions of kinks demand curve وہ straight forward سے question ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں advantage concern جی members of an oligopoli might be able to set price though this might not not be illegal invite be illegal جو آپ نے کہا exclusive oligopoli کے اندر یہ کون سی میں کریں گے exclusive میں صرف کر سکتے ہیں non-clusive میں تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے price bar oligopolis are able to make large profit as there are few players in the market large profits کما سکتے ہیں barriers to entry allowing oligopolis to maintain profits in the long term various trend tree بھی مجود ہیں customers are easily able to make price comparisons among the few players existing in the market and this may lead to competitive pricing یہ آپ کے سامنے available ہیں جب آپ فون کے اوپر دیکھتے ہیں یار زونگ کا پیکج بڑا اچھا ہے نہیں اس کا یو فون کا اچھا پیکج ہے نہیں یار اجیس نے اچھا پیکج دیا آپ کمپائزن کرتے ہیں اور ایڈی لی کمپائزن ہے آپ کو نظر آسکتا دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن بہت زیادہ ہے لیکن کر سکتے ہیں آپ پھر ہمارے سامنے وہ کیجی کے ہائی پروفٹ کماتے ہیں جو ہمارے پاس موبائل آپ پریٹرز ہیں یہ ہائی پروفٹ کمار رہے ہیں کیوں کمار رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سپلائیز کر رہے ہیں ہائیں اپنی فیو پلیئرز مارکیٹ کی پوزیشن کو سٹیبل پرائیس مارکیٹ میک پلیننگ ایزی ہے اگر تو جیسے سٹیبل پرائیس ہے اور اگر کمپیٹیشن آپ کا مچور ہو چکا ہو کمپیٹیشن کر 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 کہ آپ ایک لیول پہ رکھ گئے ہیں تو پھر آپ کی سٹیبل پرائیس ہوں گے اور سٹیبل پرائیس آپ کی مارکیٹ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں پرائیس پرائیس سٹینگ is اور کسٹومر جیسے ہم نے سیمنٹ کی گزیمپل دیکھی تھی کہ ایک سو پچاس روپے سے ساڑھے سات سو روپے پر چلا گیا تو اسی طرح سے پیٹرول کی اگزیمپل ہے کہ پیٹرول کو جانبوش کے سپلائی ریڈیوز کرتے ہیں تاکہ کلوسی و لگ اپلی میں دیش اڈوانٹی جو سکتا ہے کسٹومر کو چھوٹے جو لوگ ہیں چھوٹی کیونکہ کمپیٹیشن زیادہ کمپیٹیشن کی وجہ سے جو جس کے مسل لیس سٹرونگ ہوں گے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا یا وہ کسی دوسرے کا مرجر کا بحث بن جائے گے مرجر کر جائے دوسرے کے ساتھ یا مارکیٹ سے اس کو نکل نا پڑے گا جس کے پاس فنانشل مسل سٹرونگ نہیں ہیں تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو سمال پلیئر ہیں وہ ان کی گروت ان کی پرموشن سٹفلد ہوتی ہے رکھ جاتی ہے مشکل ہوتی ہے اور اولیگوپلیس ہے ایسی ایسی گوڈ پروفیٹ آن آنگوئنگ بیسی تو ایسی پروڈک امیرومنٹ وہ جو اکلوسی اولیگوپلی کی آپ کو ضرورت نہیں پروڈک امیرومنٹ کی آپ تو پروفیٹ تو کمار اولیگوپلیس انجسٹیس کین سفر پرائیس بارز پرائیس بارز کبھی مسئلہ ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج اف اولیگوپلی کے ہمیں نظر آتے ہیں لہین آپ آج کے دن ہمارا مایکرو اکنومکس کمپیٹ ہوا اور مایکرو ہمارے جو معاملات سے وہ اپنے اختتام پہ پہنچے کل کے دن ہم نے کلاس نہیں کرنی کل ہم آویلیبل نہیں ہوں گے اور منڈے سے انشاءاللہ ہم مایکرو کے اوپر اپنی دسکشن سٹارٹ کریں گے منڈے کے دن چپٹر فائیو کا آپ کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں چپٹر فائیو کا کمپلیٹ ٹیسٹ کلیر ہے جی چپٹر فائیو کا کمپلیٹ ٹیسٹ منڈے کو along with your MCQs وہ منڈے کے دن کر لیتے ہیں اور منڈے سے ہم مایکرو اکنومس کی دسکشن سٹارٹ کر دیں گے چلیں جی آج کے دن کے لیت نہیں اور کوئی question ہو تو آپ پوچھ لی سکتے ہیں ورسط پہ 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 بہت شکریہ جی اللہ حافظ